مقصد صورت فاتحہ کا کی جائے گی عباد کی تمام اقسام صورت تین حصوں میں تقسیم ہے پہلا اصحہ مالک کی امیدین تک دوسرا اصحہ یا کنہ و دیہ کنستائین تیسر آخر تک پہلے اصحہ میں حقوق اللہ کے صفات اور افعاد اللہ کے دوسرے اصحہ میں حق اللہ کا اور حق بندوں کا یعنی مشترک تیسر آخر تک حق بندوں کا اور ساتھ میں تین فرقی بیان ہو رہی ہیں اجمالا مختلف طور پر مومن قادر منابق تیسر آخر جو اللہ کی حقوق اور اللہ کے عباد و صفات پڑھتا وہ تفصیلا بیان ہو چکا دوسرا اصحہ بھی تفصیلا بیان ہو چکا تیسرے اصحہ میں اجمالا مختلف طور پر موسیقی پر ہمیں تفصیل کی ہدایت کی چار مرات بیان کی ہدایت عامہ ہدایت خاص ہدایت خاص اور ہدایت اخاص یا سمرہ ہدایت کا ہدایت عامہ ان تمام مخلوق کو زندگی گزارنے کا طریقہ ہدایت خاص تمام مخلوق میں سے انسانوں کو خاص کر دیں ان کو پیغمبر بیجی تابی بیجی ہدایت خاص پھر عام انسانوں میں سے مسلمانوں کو اللہ نے خاص کر دیا توہید کے ساتھ قرآن سنت کے ساتھ اور آخری سمرہ یعنی نتیجہ ہدایت کا جنت کو پہنچانا وہ تفصیل ہم نہیں کی پھر ہم نے سرات مستقیم اینہ سرات مستقیم سرات مستقیم نے تفصیل کی کہ سرات مستقیم سے مراد کیا ہے سرات مستقیم سے مراد تو ہیب بھی ہے سنت کی تریٹی بھی ہیں اور قرآن کریم کوئی قرآن کریم بھی ہے پھر ہم نے سرات مستقیم سے بند کرنے والے بیان کی پہلے نمبر پر شیطان دوسرے نمبر پر ناکارہ مولی اور ناکارہ تیر تیسرے مرتبے پر سیاسی لیڈر اور اپنی ناسمج بڑے بزرگر پھر اس سرات مستقیم کو ترغیب دینے والے اس کا بیان کرنے والے کون تو پہلے نمبر پر نبیہ علیہ السلام دوسرے نمبر پر نبیہ السلام کی متبعین وہ ہم نے تفصیل بیان کی اور تیسرا اس سے منع ہونے والے ایک تو منع کرنے والے اور ایک منع ہونے والے ہیں تو منع والے کون منع ہوں گے ایک جو قیامت کے منکر ہیں اور دوسرے جو مشرق ہیں جو قیامت کے منکر نہ ہوں گے اور مشرق نہ ہوں گے تو قرآن کریم سے الگ نہیں ہو سکتے اب یا سرات اللہ دین عمام تعالیم سرات مستقیم کی تفصیل ہو رہی ہے کہ سرات مستقیم یہ کوئی نیا راستہ ہے یہ کوئی نیا راستہ ہے یا اس پر کوئی چالے ہیں سرات اللہ دینہ راہ اون لوگوں کا انعام تعالیم جن پر تو نے اخصان کیا ہے اخصان کیا ہے یہاں پر ایک اعتراض واقع ہو رہا ہے کہ جب اللہ نے طریقہ سکھا ہے کہ یہ جب سرات مستقیم کہو تو جب سرات مستقیم کہا گیا تو سرات اللہ دین عمام تعالیم کی بیان کو ضرورت کیا تھی کیونکہ منعوم علیم تو وہ لوگے جو سرات مستقیم پر ہیں تو اسی ضرورت کیا تھی تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس کو لائے گیا تسلی کیلئے اور تشجیر کیلئے کیونکہ سرات مستقیم پر چلنا سرات مستقیم پر ڈٹ جانا سرات مستقیم کو لوگوں کو دعوت دینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے یہ بہت مشکل کام ہے اللہ نے اس کو خود نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا یقین ہم تم پر باری بوجھ ڈالتے ہیں یہ بہت باری بوجھ ہے تو آدمی پر آدمی پر وہم آسکتا ہے کیرس پر کون چلیں گے مقابلے میں بادشاہ ہوں گے مقابلے میں وزیر ہوں گے مقابلے میں آدمی کی باپ دادا ہوں گے چچا ہوں گے سرات مستقیم کیونکہ لوگ تیرو رفت پر جا رہے ہیں نا شرک اور براد پر جا رہی ہیں اور تم ابھی لوگوں کو دعوت دوگی سرات مستقیم کو تو بیغابل سلام کا مطلبے ہوگا تو اس میں رکاوٹیں آئیں گے بادشاہ کی طرف سے وزیروں کی طرف سے ظالموں کی طرف سے تو آدمی دل برداشتہ ہو سکتا ہے گزی لیا سکتا ہے کہ یہ اتنی مقابلے کون کرے گا تو اللہ نے سرات اللہ دین عام تعالیم بیان کیا یہ وہ راہ ہے کہ جس پر منعومن علیم چلے ہیں تم سے پہلے اس پر کچھ لوگ چلے ہیں وہ کون ہیں قرآن کریم نے وہ خود بیان کی ہیں منعومن علیم وہ کون ہیں قرآن کریم نے خود نشاندہی کیا ہے کہ یہ سراتے پر چلنے والے کون تھے پر نمبر پانچ سورہ دنسا وَمَيُّتِ اللَّهَ وَالْرَسُوْهُ وَجُوْ كُئِ تَعْبِدَارِي كَرَيْكَا اللہ اور اللہ کے پیغمبر کا قرآن سُنَّتْكَا فَأُلَائِكَ مَعَلَّتِينَ عَمَلَّ عَلَيْمَ فَسِلْهُ وَالْرَسُوْهُ کے ساتھ ہوں گے عَمَلَّ عَلَيْمَ کی نعام کیا ہے اللہ نمبر کون ہے من النبیین یعنی پیغمبر وَالصِّدِّقین وَالصِّدِّقین وَالشُوَدَا وَالشَاہِد وَالصَّالِحِين وَالصَّالِحُ لوگ وَحَسُنَ أُلَائِكَ رَفِقًا اور بہت بہتر ہی لوگ رتیقاً ساتھی فن میں دیکھو یہ منعومد ہیں کونیں انبیاء ہیں تو ترات اللہ دین عمقالیم ان لوگوں کی راہ پر جو جن پر اخصان فضل ہوا ابھی سب سے پہلے کون ہیں وہ انبیاء تو انبیاء میں دیکھو نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام سڑھے نو سو سال تک مصیبتی برداشت کرتا رہا ہے سڑھے نو سو سال تک لوگ اس کو فتر مار رہے ہیں چہرے سے خون بے رہا ہے ہاتھوں سے خون بے رہا ہے لیکن کام نہیں چھوڑتا تو تم بھی اس کے اس کی راہ کا مانگنے والے ہو تو غسی طرح تمہیں ڈٹ جانا ہے لوگ تم کو فتر والے لوگ تم کو گالیاں دیں لوگ تم کو تمہاری بیزت ہی کریں تم نہیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے اس راستے پر ابراہیم علیہ السلام چلیں ان من النبیم ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو بادشاہ کا مقابلہ کر رہا ہے باپ کا مقابلہ کر رہا ہے اگر تیرا مخالف بادشاہ ہو تو دیکھو تیرا بابا ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کا مقابلہ نہیں کرتا تھا اگر تیرا مقابل باپ ہو تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو اس نے باپ کا مقابلہ نہیں کیا اگر تیرا مقابل تمہارا بیٹھا ہو تو نوح علیہ السلام کو دیکھو بیٹی نے مقابلہ نہیں کی لیکن اس نے کام نہیں چھوڑا اگر تیرے مقابل بیوی ہو تو نوح علیہ السلام کو دیکھو اس کی بیوی اس کی مخالب نہیں تھی نوح علیہ السلام کی بیوی مخالب نہیں تھی اور اگر تیرے مقابل تیرے خامن ہو تو سیرون کی بیوی کو دیکھو حضرت آیسیہ رضی اللہ عنہ کو کہ کتنے بڑے قادر کی بیوی ہے لیکن اس خامن میں اس کو منع نہیں کر سکا حق سے اس کی چینی سے حق نہیں نکال سکا یہ راستہ اس نے بیان کیا کہ تیغمبروں کو دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گئے لیکن اس نے اس نے سرادہ مستقیم نہیں چھوڑا نبی علیہ السلام کو دیکھو مکہ چھوڑا لیکن سرادہ مستقیم کو نہیں چھوڑا جب نبی علیہ السلام دیکھ جا رہی تھی مکہ سے تم کو ایک فتح ہونا چاہیے تمام دنیا میں مکہ کی زمین تمام دنیا کی زمینوں سے بہتر ہیں اور کیونکہ وہاں بہتر اللہ ہے مکہ میں ایک نماز انچاس کرو بنا انچانا ایک لاکہ انچاس کرو تو جیسے لیگا ہے انچاس کرو میرا فکر نہیں تھا ایک لاکہ مکہ میں ایک نماز اور جب کی نمازوں سے ایک لاکہ گناہ انچا ہے تو نبی علیہ السلام نے اتنی فضیلت والی جگہ کس لیے چھوڑی سرادہ مستقیم کے لئے یا سرادہ مستقیم کو چھوڑا یا مکہ کو چھوڑا سمجھ گیا تو دونوں سے انتخاب کریں مکہ کو چھوڑا اور مکہ کی طرف دیکھا بھی کہ یا مکہ تم تمام زمینوں سے بہتر زمین ہے تمام زمین میں بہتر توکا توی ہے لیکن یہ لوگ مجھے چھوڑتی نہیں ہے یا تو قرآن چھوڑوں گا یا تم کو تو قرآن نہیں چھوڑتا بھی تم کو چھوڑوں گا تو ایک یہ حالات اگر آ جائیں نا گاؤں چھوڑنا بھی پڑے گاؤں چھوڑنا بھی پڑے نا تو تم نے گاؤں چھوڑنا ہے ابراہیم اسلام کو دیکھو گاؤں چھوڑا نبی علیہ السلام کو دیکھو گاؤں چھوڑا موسیقی